اسلام علیکم میں ہوں فرد اصغر اپنے چینل ایف ٹی وی کے ساتھ ناظرین آج ہم آپ کو جس مقدس اور بزرگ ہستی کے مزار شریف کی زیارت کروانے آئے ہیں ان کا نام حضرت خواجہ صوفی نکیب اللہ شاہ ہے ہم نہ صرف دربار شریف کی زیارت کروائیں گے بلکہ آپ کو ان کی حیات تیبہ کے متعلق معلومات بھی فراہم کریں گے یہ دربار شریف نکیب آباد فروزپور روڑ لہور پر واقع ہے حضرت خواجہ نکیب اللہ شاہ کی ولادت تارہ سب چانوے میں خیبر پختون خا کے زلہ منسیرہ میں ہوئی آپ کے والد حضرت امیر زیاد اللہ رحمت اللہ علیہ ایک صوفی بزرگ تھے اور آپ کی والدہ ایک نیک اور پہیزگار خاتون تھی اس لئے آپ کی پروشت تینی اور رہانی محول میں ہوئی آپ کا خاندانی ذریعہ معاش مال معاشی اور بیڑ بکریاں پالنا تھا آپ بچپن میں بیڑ بکریاں جایا کرتے تھے اس طرح آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کیا 1915 کا واقعہ ہے کہ آپ ایک پہاڑی نالے میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے اور زمین سرگ گئی اور آپ سر کے بل گہرے نالے میں گننے لگے دیکھنے والے آپ کو بچانے کے لیے آپ کی طرف دوڑے لیکن سب یہی سوچ رہے تھے کہ اتنے گہرے پانی میں گننے کے سبب چکیناً آپ کی موت واقعہ ہو چکی ہوگی لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا آپ گرتے ہوئے بھی راستے میں تھے کہ اچانک غیب سے ایک آواز آئی اللہ ہی خیرِ گردانی باہد کے شاعر جائلانی گننے سے پہلے ہی ایک بزرگ ہستی نے آپ کو فندوں سے پکڑ کر صحیح سلامت خوشکی پر کھڑا کر دیا جب لوگ آپ تک پہنچے تو یہ دیکھ کے حیران ہوگے کہ آپ کو ایک معمولی خراش تک نہیں آئی تھی اس واقعے کے بعد آپ نے خود سے عید کر لیا کہ اس بزرگ ہستی کو ڈون کر رہیں گے جس نے آپ کو بچایا ہے لہٰذا آپ اپنا ابائی گاؤں چھوڑ کر اس ہستی کی تلاش میں نکل پڑے آپ بہت سے بزرگوں اور روحانی شخصیات سے ملے لیکن آپ جس بزرگ کے پاس جاتے وہ یہی فرماتے کہ آپ جس نور کی تلاش میں ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ کسی کاملے والی کے پاس ہے بس اسی رہنمائی کا پھل تھا کہ انیس سو پینٹیس میں اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر فوج میں بطور سپاہی نوکری کر لی انیس سو پینٹیس میں ہی آپ کی یونٹ بریلی شریف چلی گئی جو کہ اب ہندوستان کا حصہ ہے آپ وہاں بھی تلاش حق میں نکل جاتے بہت سے بزرگوں سے ملے لیکن فیض نہ پاسکے پھر آپ کی یونٹ مرید پر سکیم گئی آپ یونٹ کے ساتھی محمد شفیق کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے کمرے کی سجاوٹ میں مصروف تھا وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے مرشد پاک کی آمد ہے لہٰذا آپ بھی اس کا ہاتھ بٹانے میں مصروف ہو گئے کچھ دیر کے انتظار کے بعد مرشد صاحب کی آمد ہوئی تو دیکھا کہ یہ تو وہی خواہ والے ہستی ہیں جن کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا ان ہستی کا نام حضرت خواجہ صوفی محمد السین شاہ رحمت اللہ علیہ تھا آپ نے آگے بڑھ کر ان کی قدم بوسی کی مرشد نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا ملاقات کے تیسرے دن ہی آپ نے ان کی ہاتھ بیعت کی اور ان کے مریدوں میں شامل ہو گئے یہ وہی مرشد کامل تھے جن سے آپ نے فیض حاصل کیا اور اسی نور کی روشنی سے آپ نے ہزاروں دلوں کو منور کیا اور ہزاروں لوگوں کو سلام قبول کروایا یوں تو بابا جی کی بہت سی کرامات کا ذکر سننے کو ملتا ہے لیکن یہاں ہم جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں یہ محمد تفیل صاحب نے اپنی تصنیف انتخاب مشادات میں ذکر فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہم بابا جی کے ساتھ گلگت جا رہے تھے آگے بابا جی کی گاڑی تھی اور پیچھے پیچھے ہماری گاڑی تھی کہ اچانک ہماری گاڑی کے سامنے ایک جنگلی جانور آ گیا ڈریور نے اسے بچانے کے لیے بریک لگائی اور پیچھے آنے والی ایک گاڑی ہماری گاڑی سے ٹکرانے والی تھی چونکہ فاصلہ کم تھا تو ڈریور نے ہاتھ سے سے بچنے کے لیے گاڑی کا رخ دریا کی طرف موڑ دیا جب گاڑی دریا میں گنے لگی تو بابا جی کی نظر ہماری گاڑی پر پڑی انہوں نے اپنی لاتھی ہوا میں بلند کی اور فرمایا کہ ٹھہرو اور ہماری گاڑی فوراں رک گئی گاڑی آدھی سڑک پر اور آدھی دریا میں تھی یہ منظر دیکھ کر ہمارا ڈریور بابا جی کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا موسیقی موسیقی درک طاق مدینہ مجال موسیقی وصا دی مرنی موسیقی ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں نئے سال کی عامت پر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور اس سال کو ہمارے لئے بابرکت بنائے آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے جڑے رہیے میرے چینل ایف ٹی وی کے ساتھ اللہ حفیظ